شری صدگرو دیوائے نمہ بھائیو بینو رادہ نام کا جب کرنے والے جیو کے جیون میں کبھی سنکت نہیں آسکتا رادہ رانی اتنی ممتہ مائی کرپالو ہیں کہ وہ جیو کے دکھ کے جڑ کو ہی سماپ کر دیتی ہیں جس نے بھی رادہ نام کا جب کیا وہ کبھی نراث نہیں ہوا ہے یا بات ایک دم سکتے ہیں رادہ نام کی مہمہ کوئی نہیں جان سکتا داست کا کہنا ہے کہ یہ کلیوک چل لہا ہے اس میں نام سے بڑھ کا کچھ نہیں جو نام مہارات کی سرن میں آ جاتا ہے اس کے پرارت تو نام جب سے ستاہی نشت ہو جاتے ہیں تبیتوس سنت جن بار بار کہتے ہیں کہ نام جب کروگے تو کلیان ہو کر رہے گا نام جب سے بڑھ کا کچھ نہیں نام جب کی مہمہ تو نامی بھی نہیں بتا سکتا اس سنسات پر تو بسواس کر لیتے ہیں کنٹو بھگوان پر بھروسہ ہمارا نہیں ہوتا تب ہی تو ہم جن درجن پرارت کی مار کھاتے رہتے ہیں اور اپنے دکھ کو بڑاتے جاتے ہیں تو کلیان کیسے ہو سکتا ہے آج کے جیوکو بھگوان سے تو سب کچھ چاہیے کنٹو بھگوان نہیں چاہیے جب بھی مندر جائیں گے یا تیرت دھام جائیں گے تو اتنی لمبی لشٹ اپنی کامناوں کی لے کر جاتے ہیں بھگوان ہماری مانگ کو پورا کر دیں تو یہ کر دوں گا یہ دان دے دوں گا مطلب یہ ہے کہ ہم بھگوان سے ترند ویاپا کرنے لگ جاتے ہیں جس نے پل بھر میں ہجاروں برمان رش ڈالے اس کو پرلوہ دیتے ہیں ہمارا کلیان کیسے ہو سکتا ہے داس کہتا ہے ہم کیول نام جب کریں جب بھگوان پت پر چلتے ہیں تو سانساری کامنا ہے تو بھگوان سوتا ہی پوری کر دیتے ہیں ہمیں کچھ نہیں کرنا ہمیں کیول بھاو اور ویسواس کے ساتھ نام جب کرنا ہے باقی بھگوان خود دیکھ لیں گے جو آپ کے لئے اچھا ہوگا وہ کر دیں گے آج جو کتھا یاداس آپ کو سنانے جا رہا ہے وہ اترا کھنڈ سے ساکشی جی نے بھیجی ہے اس کو سن کر آپ کو پتا چل جائے گا کہ بھگوان جو کرتے ہیں وہ اچھا کرتے ہیں اس کتھا کو پورا جاننے کے لئے اس ویڈیو کو آخر تک عوض دیکھیں گا اس کے ساتھ ہی یدی آپ رام نام کے پرطاب سے جڑی ستھ کتھا کا آنن لینا چاہتے ہیں تو ہمارے دوسرے چینل گوکو بھون ایوڈھا کو جرور دیکھیں ساکشی جی نے بتایا گروہ جی میرا نام ساکشی ہے میں اترا کھنڈ کی رہنے والی ہوں میرے پریوار میں میرے ماتا پتا اور چھوٹا بھائی ہے گروہ جی میری جیادہ تر پڑھائی دلی میں ہی ہوئی جب میں دلی میں پڑھائی کر رہی تھی تو اپنے دوستوں کے ساتھ ماترا برندہ ون کئی بار گئی وہاں کا واتا ون ایسا ہوتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ بھی رادہ رادہ کہنے لگ جاتے ہیں میں نے سبھی پرمک مندروں کے درسن کیے مجھے بہت آنن ملتا تھا یہی کارن ہے کہ میرا رادہ کرشن سے پریم ہو گیا میں ان کی پوجہ پاٹ کیا کرتی تھی گروہ جی ہمارے فاتح ایک لڑکا بھی پڑھتا تھا اس کے ساتھ رہتے رہتے مجھے وہ پسند آ گیا ایک دن میں نے اس سے اپنی دل کی بات کر دی تو اس نے بھی کہا مجھے تم پسند ہو لیکن میری حمد نہیں ہو پا رہی تھی کہ کہیں تم کو برا نہ لگ جائے ہم لوگ پھر ساتھ ساتھ گھومنے لگے ساتھ ساتھ کھاتے پیتے جنگ کی بہت اچھی لگنے لگی ہم نے سوچا کہ ہم سادھی کر لیں کنتو ہم لوگ گھر والوں کی مرضی کے خلاف سادھی نہیں کرنا چاہتے تھے اس کی اور ہماری دونوں کی دلی میں ہی نوکری لگی ہم نے سوچ لیا کہ گھر جا کر اپنے ماتا پتا سے اپنی سادھی کی بات کرتے ہیں گھر والے مان جائیں گے تو ہم دونوں سدا کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ہو جائیں گے کچھ سمیہ کے بعد میں اپنے گھر گئی اور میں نے باتوں باتوں میں اپنے ممی اور پاپا سے اپنی سادھی کی بات کر لی اور بتا دیا کہ ہم ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں لیکن گھر والوں کی مرضی خلاف ہم سادھی نہیں کرنا چاہتے میرے ممی پاپا کو جب اس کے بارے میں پتا چلا تو وہ بھڑک گئے کہ ہم نے تم کو ڈلی پڑھنے کے لیے بھیجا تھا کہ بوائی فرنڈ بنانے کے لیے بھیجا تھا ان لوگوں نے ساپ ساپ منہ کر دیا کہ یہ سادھی نہیں ہو سکتی ہے اگر تم نے کوئی گلت قدم اٹھایا تو ہمارا مرا مو دیف ہوگی میں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی کنتو میری کسی نے نہیں سنی جب میں نے اس سے یہ بات بتائی تو وہ بولا کہ میرے گھر والے بھی تیار نہیں ہیں لیکن میں جلد ہی ان کو راجی کر لوں گا کیونکہ میں اپنے ماتا پتا کی اکلوتی سنتان ہوں وہ مان جائیں گے ایک سبتہ کے بعد اس کا پھر فون آیا کہ گھر والے میرے تیار ہو گئے ہیں میں تمہارے گھر آ کر تمہارے ماتا پتا سے بات کرتا ہوں ہمارے واپس دلی جانے کا سمجھ بھی ہو رہا تھا وہ آیا اور میرے ممی اور پاپا سے بات کی کہ انتو میرے ممی اور پاپا نے ساب سبدوں میں منع کر دیا کہ یہ سادھی نہیں ہو سکتی ہم واپس دلی آ گئے دلی آ کر ہم یہی سوچنے لگے کہ کیسے بھی کر کے ممی اور پاپا کو منع لیں ایک دن میں یوٹیوب دیکھ رہی تھی تو اس میں رادہ نام کی مہیمہ کا ویڈیو میرے سامنے آیا تو میں نے اس ویڈیو کو دیکھا تو مجھ کو اچھا لگا جس کے بعد میں نے اچھو ترواز چینل میں جا کر کئی ویڈیو دیکھے جس کے بعد گوکل بھون آیودھا کے ویڈیو بھی دیکھے تو مجھ کو لگنے لگا کہ گروہ جی میری مدد کر سکتے ہیں گروہ جی میں نے آپ کو کال کیا آپ سے جب بات ہوئی تو میں نے آپ کو ساری بات بتائی اور کہا کہ میں اسی لڑکے سے سادھی کرنا چاہتی ہوں تو گروہ جی آپ نے کہا تھا کہ رادہ رانی دیکھیں گی کہ یدی وہ لڑکا بھوست میں آپ کے لئے ٹھیک ہوگا تب ہی وہ آپ کا ویوہ کرا دیں گی اگر وہ لڑکا آپ کے لئے صحیح نہیں ہوگا تو آپ چاہے کتنا بھی پریاس کر لیں آپ کا ویوہ اس سے نہیں ہوگا آپ خود ہی منع کر دیں گی رادہ رانی آپ کے لئے جو اچھے سے اچھا ہو سکتا ہے وہ ہی کریں گی نہ کی جو آپ کہتی ہیں وہ کریں گی گروہ جی جس کے بعد آپ نے مجھے رادہ نام کا دان دیا جب کی ویڈی اور سعودھانیوں کے بارے میں سمجھا دیا آپ نے کہا نیرنتر نام جب کرتے رہنا میں نے آپ کے کتنا نصار نام جب شروع کر دیا میرا نام جب نیرنتر چلتا رہتا تھا مجھ کو لگنے لگا کہ جلد ہی رادہ رانی ہماری کامنا کو پورا کر دیں گی قریب ڈیڑھ ماہ کے بعد میں نے دیکھا کہ میرا دوست جس سے میں اتنا پیار کرتی تھی اس کا صبحہو بدلنے لگا وہ بات بات پر گستہ کرنے لگا اچانک سے اس کے صبحہو میں جو پڑیورتن ہو رہا تھا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ادھر میرے ممی پاپا میری سادھی کے لئے تیار ہو گئے جب میں نے اس کو یہ بات بتائی تو ہوا بولا ٹھیک ہے سادھی تو ہو جائے گی کن تو یہ بتاؤ کہ دہیج کتنا ملے گا میں نے اس سے کہا کہ ہمارے بھی دہیج کہاں سے آ گیا تو اس نے کہا کہ بینہ دہیج کے تو میں سادھی نہیں کر گا میں نے سوچا تھا کہ تم مکلوتی بیٹی ہو تو اچھا خاصا دہیج ملے گا بینہ دہیج کے تو میں سادھی نہیں کر سکتا یہ سن کر تو میرے پیرو تلی یمین کھ سکی کہ یہ بات تو میں نے سپنے بھی نہیں سوچی تھی میں نے کہا وہ تو پاپا اپنی خوشی سے دیں گے اس پر وہ بولا کہ میں بے وکوف نہیں ہوں پچاف لاکھ روپے تک کے رشتے میرے پاس آ چکے ہیں اگر اس کے اوپر دیں گے تو سادھی کروں گا میں اس دن بہت روئی پوری رات میں نے اپنی آنکھوں سے گجار دی اگلے دن گروہ جی میں نے آپ کو فون کیا اور ساری بات بتائی تو آپ نے کہا تھا جو ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے جو لڑکا اتنا لالچی ہے کہ وہ اچھا جیون ساتھی کیسے بن سکتا ہے یہ بتاؤں میں نے کہا تھا نا کہ لڑکا صحیح ہوگا تب ہی رادہ رانی سادھی ہونے دیں گے ورنہ سادھی نہیں ہوگی اور تم خود منع کر دوگی اس لڑکے کی حقیقت تمہارے سامنے آ چکی ہے رادہ نانی نے تمہارے سامنے ساری حقیقت لات دی ہے آگے تم بتاؤ کہ تم نے اپنے منکی کرنی ہے یا رادہ رانی کے منکی مجھ کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ رادہ رانی نے مجھے بچا لیا ورنہ سادھی کے بعد یہ لڑکا مجھے ماں بنا کر بھاگ گیا تو میں کیا کروں گی اتنا لالچی لڑکا گروہ جی میں نے اسی سمیہ فیصلہ کر لیا کہ مجھے اس سے سادھی نہیں کرنی ہے میں نے اس سے جا کر بول دیا کہ جو رشتہ تمہارے سامنے آیا ہے تو وہاں کر لو میں تمہارے ساتھ اب سادھی نہیں کروں گی جس کے بعد میں گھر آئی اور ممی پاپا سے روتے روتے میں نے ساری بات بتا دیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ میں اب اس لڑکے سادھی نہیں کروں گی آپ جہاں بتائیں گے میں وہیں سادھی کر لوں گی میرے ممی پاپا نے میرے ججباتوں کو سمجھا گروہ جی رادہ نام تو میرا چل ہی رہا تھا رادہ رانی کے کرپا سے میرا ویوہ ایک پیسیس اردھکاری کے ساتھ تیہ ہو گیا میرا ویوہ نومبہ دو ہیزا چوبیس کو ہے گروہ جی میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے مجھے صحیح راستہ دکھا کے مجھے رادہ نام پہ جوڑ دیا جس کے کارن میرا ویوہ اتنے اچھے لڑکے سے ہو رہا ہے اس کا پریوار بھی بہت اچھا ہے گروہ جی آپ کو میں کوٹی کوٹی پڑام کرتی ہوں کہ جو کی آپ نے مجھے ڈوبنے سے بچا لیا گروہ جی ایک بات بتا دوں اس کا ویوہ ابھی تک نہیں ہوا ہے گروہ جی آپ سچ میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں جو کی لوگوں کو صحیح دشا دکھا کر پرہو کے پاون نام سے جوڑ رہے ہیں گروہ جی میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے بیوہ میں جرور سامل ہو اور اپنا آسیرواد ہم دونوں کو دے آپ کو انوائٹ کرنے میں اپنے ممی پاپا ساتھ جلد ہی آنے والی ہوں گروہ جی آپ کے مار درسن اور آسیرواد کی ہمیں سرا جرورت ہے آپ کو بارا بار دنڈوت رادے رادے بھائیو بھائنوں آپ نے دیکھا جب آپ کا بھاؤ اور وشواث مجبوط ہوتا ہے تو رادہ رانی کی کرپہ ہونے میں دیر نہیں ہوتی نام پر جس دن وشواث مجبوط ہو جائے گا سمجھنا اسی دن کلیان ہوگا آپ کو یدی یہ قطعہ پسند آئی ہو تو کمنٹ میں رادے رادے لکھنا مد پھولیے گا یدی آپ کے پاس بھی رادہ نام کی مہمہ بانکے بیہاری جی کی کرپہ اور برندہ ونسجولی کوئی ستھ کتھا ہو تو اس کو میرے واتسپ یا ایمیل پر بھیج سکتے ہیں جس پر ویڈیو بنا کر اپنے چینل میں عوض دکھاؤں گا رادے رادے